اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے میں بلال آمیر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آورسیز بلوگ پارکی سٹی میں موجود ہوں اور میرے لیفٹ میں اگر باقی جائے تو اسی فٹ روڈ ایک سو بیٹ فٹ روڈ ہے جو کہ آورسیز بلوگ کا مین بلیوارٹ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو سٹریٹ نمبر ون اور سٹریٹ نمبر دو ہے یہ کافی ٹائم پہلے ہی کمپلیٹ کر دی کی تھی اور اس میں جو کارڈ پر ٹرڈ ہے سٹریٹ لائٹ وغیرہ سٹریٹ بورڈ وغیرہ وہ سب کچھ کمپلیٹ کر دیا گیا تھا اور اسی طرح وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹاف ٹائل وغیرہ بھی نظر آ رہی ہے انشاءاللو وہ بھی جلدی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو بات کی جائے اوورسیز بلوگ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں گھر بنانا چاہ رہے ہیں اوورسیز بلوگ میں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کب پوزیشن ملے گا تو پہلے تو کم کافی سلو تھا آپ کو پتا تھا کہ اوورسیز بلوگ کی اور جے بلوگ کی جتنی مشینی تھی وہ ساری جے میں چلی اور ڈاؤنٹون میں چلی گئی تھی تو ڈاؤنٹون پوزیشن ملنے کے بعد جیوں پلارٹ رہتی تھی کہ وہاں پہ ڈویلمنٹ رہتی تھی وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ چلی گی جو ایک سو بیس فوٹ روڈ سوسائٹی نے نیا بنائے اوورسیز کا کمرشل داؤنٹون کا کمرشل وہاں پہ تو ابھی وہاں سے ساری مشینی فری ہو گئی ہے تو سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج ڈویلمنٹ نہیں ہو رہی رمضان کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے تو یہ ساری ہے کچھ یہاں پہ رکی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جیسے رات کو کام نظر آتا ہے کیونکہ دن کو جب میں چکر لگاتا ہوں تو یہاں پہ اتنا کام نہیں ہو رہا ہوتا تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو جو روڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ میں میرے ایک سو بیس فوٹ روڈ ہے اور اسی طرح یہ ساٹھ فوٹ روڈ ہے جو کہ اوورسیز بلوگ ہے ریزیڈنچل اور اسی طرح اگر بات کی جائے روڈز کی تو یہاں پہ جو پچھلے ہفتر سے دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی مانشل وہاں تک کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اور اسی طرح یہ ایک روڈ کی کٹنگ کر دی گیا ہے یہاں پہ جو سیورج کا نظام ہے وہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے یہ سامنے آپ کو دیکھنا نظر آ رہا ہوگا تو یہ ایک روڈ بلکل کمپلیٹ کر دی گیا ہے تو یہاں پہ اوپر انشاءاللہ جلدی پتھر آپ کو نظر آئے گا اور اسی طرح یہ ایک روڈ نکلے گا یہاں سے ایک روڈ نکلے گا اور یہ ایک پارک ہوگا یہ پارک ہوگا اور اسی طرح یہ پیچھے کے پر پلارٹ ہے اس میں پانچ ملہ ہوگا یا دس ملہ یہ میں نہیں بتا سکتا اور اسی طرح آگے میں میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ کتنی لینڈ کلیئر کا دی گیا ہے جو کہ پلارٹ ریڈی ٹونکرسٹرکشن ہے سیر اف ان پر جو رہ گئی ہیں وہ سٹریٹ رائٹ رہ گئی ہیں گرین بیلٹ لے گئی ہے اور اسی طرح آپ کا جو کارپٹ روڈ ہے یہ رہ گئی ہے باقی ڈویلمنٹ کمپلیٹ کر دی گئی ہے روڈ کی کٹنگ ہو چکی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز کلیر کر دی گئی ہے یہ وہ روڈ ہے جن کو انشاءاللہ جلد ہی پوزیشن عید کے بعد پوزیشن مل جائے گا اور بات کی جائے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سیوریج کا نظام کمپلیٹ کر دی گئی ہے جو سیوریج کا نظام ہے وہ بنا دی گئے یہ بھی بن گیا ہے اور اس طرح یہ یہ جو اون گرونڈ دیکھنے کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی اس کے رائٹ اور لیفٹ میں جو بیک فرنٹ پہ جو ہیں دس مل ہیں اور اس میں دوسری تر بھی دس مل ہیں اور آگے ابھی کمپلیٹ کافی بن گئے ہیں لیکن ابھی وہاں پہ ڈویلمنٹ ابھی رہتی ہے تو یہ روڈ بالکل کمپلیٹ کر دی گئی ہے اور اسی طرح بیک پہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو بناؤں گا اور اسی طرح بات کی جائے کہ پلوٹ کی ڈیمنشن کس طرح ہوگی آپ کو میرے ہیان میں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مین بلیوارٹ ہے ایک سو بیس فٹ روڈ اس کے مین بلیوارٹ کے جو فرنٹ ہے اس میں ایک کنال کے پلوٹ ہوں گے اور اسی طرح پیچھے بھی ایک کنال کے پلوٹ ہوں گے تو یہاں پہ یہ دو کنال کے پلوٹ ہیں آپ کیا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو دیکھنے کے نظر آ رہے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک کوئی روڈ نہیں ہے یہ پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کنال کے پلوٹ ہیں اس میں وہ مین بلیوارٹ ہے یہ ساٹھ فٹ روڈ ہے یہاں پہ بھی گھر ہوگا ہے کنال کا پیچھے بھی کنال کے ہوگا ہے یہاں سے لے کر آپ کو جتنے آگے نظر آ رہے ہیں وہ سارے کنال کے پلوٹ ہیں اور اس طرف بات کی جائے روڑ کے دوسری طرف تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس ملہ کے پلات ہے وہاں سے دس ملہ کے سٹارٹ ہوں گے اور یہ سارے دس ملہ کے پلات ہیں یہاں کی جو کٹنگ نظر آ رہی ہے وہ لگ رہی ہے کہ چھبیس پنتالیس ہے جو اوورسیز کی پانچ ملہ کی ہے اور دس ملہ کی ہے وہ پینتیس پینتسٹی دیکھنے کو مل رہی ہے باقی دیکھتے ہیں کہ جی سوسائٹی کتنی کٹنگ دیتی ہے جب میں پائے گا تو آپ پتہ چلے گا یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آگے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ روڈز ماشاءاللہ کافی کمپلیٹ کر دی گئی ہے اون گراؤنڈ فیڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہاں لوگ اکثر آ نہیں سکتے رمضان ہے تو آپ سے یہی ہے کہ آپ کو اون گراؤنڈ فیڈیو بنا کے دکھائی جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ڈیلی میں کون سی نیا کام ہویا کون سی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیا اپ ڈیٹس ہیں تو یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی روڈ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کو سارا سیفرچ کے نظام ہوئے سب کچھ نظر آ رہا ہوگا تو انشاءاللہ نیکسٹ یہاں پہ پتھر بھی آپ کو نظر آئے گا وہ بھی روڈ کمپلیٹ کر دیا ہے اس سے آگے ابھی کمپلیٹ نہیں کر دیا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اگر ویو کی بات کی جائے تو یہ سامنے آپ پرائیویٹ لینڈ ہے اور اسی طرح یہ سامنے مارکلا اور مری کی پہاڑی ہیں یہ بھی آپ کو سارا ویو دیکھنے کو ملے گا اس کے سامنے آپ کو ورسیز کمرشل ملے گا اور اسی طرح یہاں بالکل سامنے مسجد ہے جو کہ پانچ منٹ کے فاصلے پر ہوگی انشاءاللہ اور اگر آپ آرکیو سٹی میں پلارٹ لینا چاہ رہے ہیں فائل لینا چاہ رہے ہیں پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو آپ ضرور کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آورسیز پاکستانی ہیں اور آپ میں نے ایک گروپ بنایا آورسیز پاکستانی تو اس میں ایڈ ہونا چاہ رہے ہیں تو میں اپنا گروپ کا لنک انڈسپیشن میں ڈال دوں گا اگر آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نمبر اپنا ویڈیو میں دے دوں گا سکرین پر آپ کو نظر آئے گا تو آپ وہاں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ فیس